ہیلو پرینڈز آپ کا پھرسے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں پھر بات کر لیتے ہیں انڈو امائنز لیمٹڈ کے سٹاک کی کیونکہ آج اس سٹاک میں بہت بڑی گرابٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے 5.18% کی گرابٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ سٹاک 138.60 روپیز کے راؤنڈ ٹریڈ کرتا دیکھ جائے گا تو کانٹینوسلی اس میں پروفٹ سیلنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹر ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں فینائنشل بھی جان لیتے ہیں بیلویشنز بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو جو سمال کیپ کمپنیز ہوتی ہیں بہت ہی رسکی ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ایک ڈریکشن میں نہیں چلتی ہیں اور یہاں پہ بولیٹیٹی رہتی ہے اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی سٹاک میں دیویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کا ڈیٹیل انیلسز جرور کریں نہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں یہاں پہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل انیلسز کر کے کسی سٹاک میں نبیش کی رائے دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنا خود کا انیلسز سے جرور کر لیں اور مارکٹ کے ساتھ جو رسک ریلیٹیڈ ہے وہ بھی جرور سٹیڈی کریں اور انڈ میں ہم آپ کو اس سٹاک میں نبیش کی رائے دیں گے انڈ تک جرور آپ ہماری ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس لیے اور آئیے آگے بڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے جدی اس سٹاک کی انیلسز سے چیک کر لیتے ہیں اس کا سٹاک کی پاسٹ پرپورمیس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیپ ڈے کا ڈاٹا دیکھیں تو ابھی اس سٹاک میں بولیٹی ہی چل رہی ہے نیگٹیو ٹرینڈ ہی چل رہا ہے نیئلی فیل فلیٹ ٹرینڈ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے باند منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو سٹاک ہے کلیرلی کنسولیڈیشن جون میں جا جگا ہے اس کا جو اپر ریزیسٹنس لیبل ہے ہنڈرڈ اینڈ فیپٹی کے راؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے لور سپورٹ لیبل اس کا ہنڈرڈ کا ہے تو یہ جو سٹاک ہے اب کنسولیڈیشن کرتا آپ کو دیکھ جائے گا اور یہ اوبرال باند منت میں اس سٹاک میں 38.86% کے ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں سکس منت میں بھی پوزیٹیو ریٹرنز ہیں ٹوانٹی ٹو پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں تو اوبرال بولیٹیلٹی ہے آئیے اس کے اب ہم ٹیکنیکل ڈاٹا جو ہے آج کا لیٹسٹ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آج ڈیلیبری کی پوزیشن کیا ہے اور اس میں مارکٹ ڈیپتھ کیا چل رہی ہے بیلیوشنز کیا ہے وہ یہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بڑی گرابٹ ہے جو اس سٹاک کو پہلے ہی ہول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹینشن میں آ جائیں گے وہ کہیں گے کہ اب کیا کریں آئیے اس کا اب ٹیکنیکل ڈاٹا سٹیڈی کر لیتے ہیں مارکٹ کیپ دیکھیں تو اس کمپنی کا 979 کروڑ کا ہے کلیلی یہ کمپنی ایک سمال کیپ ٹائپ کمپنی ہے اور جدی اس سٹاک کے فیس ویلیو دیکھیں تو روپیز 5 کی ہے اس کا ای پی ایس 3.88 8 کا چل رہا ہے جبکہ پی ریشو 37 کی ہو چکی ہے پرائس ٹو بک ریشو بھی 5.56 کی ہے آرو ہی پرسٹنٹیز دیکھو گے تو 15 کے رونڈ چل رہی ہے دیسنٹ ہے تو فنڈامینٹلز آر لکنگ دیسنٹ مارکٹ ڈیفت دیکھیں تو آج اس سٹاک میں 7,120 وائرز ہیں اور سیل کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہے 7,735 کی ہے تو سیل کی کونٹیٹی ہے بھی ہے لوگ سیلنگ کر رہے ہیں اس لیے اس سٹاک میں تھوڑا نیگٹیو ٹرینڈ بھی آپ کو دیکھنے کو آج ملا ہوا ہے فنینشل چیک کر لیتے ہیں تو فنینشلی اس کامپنی نے بہت اچھے نمبرز بیش کیے تھے اندہ جون ٹوانٹی ٹو کورٹر انڈو امائنز رپورٹر پوزٹی فنینشل پرپورمس اندہ جون ٹوانٹی ٹو اور سکور ہز ایمپروڈ ٹو الیون پروم مائنس سیون اندہ لاسٹ 3 مونس تو جون ٹوانٹر کے نمبرز بہتی شاندار رہے تھے اس کی نیت سیلز کا ڈاٹا دیکھ لو that is also highest as 258 کروڑ operating profit to interest دیکھ لو that was highest cash and cash equivalent was also highest تو نمبرز تو بہتی سٹونگ ہیں بہت پوزٹیو ہیں اور جدی اس سٹاک کے اب ہم ڈیلیوری کی پزیشن دیکھیں تو آج اس سٹاک میں جو quantity traded ہے ٹوٹل وہ 26,221 کی ہے جبکہ ڈیلیوری جو ہے 13,992 کی ہے تو 53% کے راؤنڈ ڈیلیوری اس سٹاک میں ابھی تک جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو اب ہم اس کی valuation جو ہے نا وہ different peers کے ساتھ compare کریں گے technical data تو decent ہے اتنا زیادہ وہ negative trend نہیں ہے اس کی valuation جرور چیک کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو یہ company chemical sector میں کام کرتی ہے different types کی minds بنانے کا کام کرتی ہے اور جدی اس company کے ہم fundamentals دیکھیں strength دیکھیں تو اس company کی net profit میں اور margin میں improvement دیکھنے کو ملی ہوئی ہے on a quarter on quarter basis تو quarterly numbers اس کے بہت ہی positive رہی ہیں growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو یہ ایک جرور اچھا trend ہے positive trend ہے دوستو اس کی valuation دیکھیں تو PE ratio 40 کی ہے sector کی PE ratio 42 کی چل رہی ہے تو sector کے comparatively اس کی valuations بہت ہی decent ہیں low ہی ہیں تو یہ ایک positive point ہے company اچھی ہے fundamentally strong ہے اس کے number positive آگئے ہیں اور اس کی valuations are very very decent تو یہ ایک اچھی indication ہے آپ اس stock میں سپر شروع کر سکتے ہو لیکن پھر بھی valuations low ہونے کے کارن بھی بعد بھی اس stock میں آپ lump sum investment نہ کریں کیونکہ کچھ بھی یہاں پہ confirm نہیں ہوتا ہے stock market میں کبھی بھی کچھ بھی confirm نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ups and down چلتے رہتے ہیں اس لئے short term کی position اس stock میں بنانے سے بچیں تھوڑا long term کا horizon لے کے چلیں تو جرور آپ کو یہاں پہ بڑیہ returns ملتے دیکھ سکتے ہیں اب 100% جو money control users ہیں وہ بھی اس پہ buy recommendation دے رہی ہیں تو یہ بھی اسی لئے ہے دوستو کیونکہ یہ جا stock ہے پچھلے دنوں سے correct کر رہا ہے consolidation شو کر رہا ہے اور دوسرا اس کی valuations بھی اب low ہو چکی ہیں decent ہو چکی ہیں as compared to other peers تو fundamentals دیکھیں گے long term میں revenue کی growth بہت ہی strong ہے 2018 میں اس کا revenue 355 crore تھا جو کہ 22 میں بڑھ کے 786 crore ہو گیا ہے بہت ہی شاندار growth اس کے revenue میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے net profit کا data دیکھیں تو long term میں اچھی growth ہے لیکن shorter میں جرور ups and down دیکھنے کو ملتے رہیں گے overall growth positive ہے intact ہے ROE percentage میں جرور negative trend دیکھنے کو ملیا ہوا ہے overall long term لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کی جو ROE percentage ہے decent ہے 12.36% چل رہی ہے تو سارے fundamentals decent ہیں positive ہیں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے آئیے آگے بڑھ لیتے اور کوئی بھی change دیکھنے کو نہیں ملا ہوا ہے promoter کی holding maximum ہے promoter کی holding 69.33% کی ہے لیکن FIS کی holding کوئی زیادہ نہیں ہے public کے پاس 30.66% کا stake ہی ہے تو یہاں پھر valuations دیکھ سکتے ہو آپ اس کی جو PE ratio TTM basis پہ 40 کے round ہے جبکہ گجرات کلورو کی 41 کی ہے آرتی ڈرسٹی کی 24 کی ہے آتول کی 46 کی ہے تو decent value ہوئی ہے نہ ہی بہت کم ہے تو mix trend ہے similarly price to book ratio بھی decent ہے ROE percentage بھی decent ہے but it is one of lowest in the industry and compared to peers deb to getty ratio جرور اس کا 1.11 کا چل رہا ہے تو fundamentals are looking decent latest quarterly numbers بھی positive ہیں لیکن اب اس stock میں بڑی جرور positive آئے ہیں لیکن next 2-3 quarter کے numbers آپ کو check لینے چاہیے کہ یہ company کس طرح کے number پیش کرتی ہے جدی یہ company اچھے number پیش کرے گی تو اس stock میں جرور آپ بڑی trend ہی دیکھنے کو ملے گا اپنے low spot level دیکھ رہا ہے 37 کے low spot level ہے اسی کے round یہ stock trade کرتا دیکھ جائے گا تو 135 سے لے اور 137 کا level اس کا بہت اچھا support ہے جبکہ 150 کا پہلا resistance level ہے تو یہ stock ہے انہی levels کے بیچ میں consolidate کر رہا ہے اور آنے والے time میں آپ کو جرور چیک کر لینا چاہیے کہ یہ جو شورٹ term کے لیے کوئی بھی position بنانے سے بچیں اور ستمبر quarter کے نمبر اس کے جرور چیک کر لیں لیکن long term کے لیے investment کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک اچھا stock ہے سپ کے سپ میں دھیرے دھیرے کر کے accumulation کرتے رہیں اور long term کے لیے بنے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کا جو نوٹیوکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی جرور کریں آگے اپنے friends and family members کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ دوستو stock market میں کیا ہوتا ہے پینی stocks میں بہت ہی رسک ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ ڈو بھی سکتا ہے جنہی آپ کو صحیح guidance نہیں ملی کیونکہ سپیشلی جو نیو ویگنرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے stocks میں پھر وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں تو اس لئے ہم کہتے ہیں پہلے analysis کریں valuation چیک کریں جنہی PE ratio 100 کی چل رہی ہے تو اس stock میں کبھی بھی investment نہ کریں اور اس کی valuation ہے سیکٹر کے ساتھ جرور compare کر لیں سیکٹر کی valuation چیک کرنے کے بعد ہی اس stock میں investment کریں جیسے ہم نے آپ کو اس stock میں بتایا ہے اس stock کی valuations are very attractive sector کی PE ratio 42 کی ہے جب انڈو mines کی PE ratio 40 کی ہے تو valuations are very attractive now اس stock میں entry کا اچھا موقع ہے لیکن سپ ہی کریں لم سم investment نہ کریں یہ ہماری آپ رہے ہے اور آپ ہمارے channel کے ساتھ جرور جھوڑیں 唱 بحث 17 cess بحث 63 작leb موسیقی